بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھر جنوری سال دوہزار اکیس اور آج پیر کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود و سلا پولٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پتو شو کا بقائد آغاز ہو چکا ہے خبروں اور پڑ تفسروں کے لیے دادا جی کو شریکوں گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم وآلیکم اسلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم میں اس کی بڑی انایت ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے بے شک بے شک آئے 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 پوزیٹیو خبر سے آغاز کرتے ہیں اچھا میرے پاس تو ہسٹوریکل خبر تھی ہسٹوریکل ہاں جی میں ٹانٹ ماران کا جی انڈیلا ذکر کیتا تھا دادا جی ویگ روڈ تو سن لیں نہیں ایک جب لے گا ایک جب لے گا دادا جی گزارش یہ ہے کہ جو دریائے ٹیمز ہے نا لندن میں ہاں وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہے تھی دنیا بھر کے ان لوگوں کی جو پالسی میکر ہیں جو فیصلہ سازگو ہوتے ہیں اچھا ان کی سروراہی کر رہے تھے سائنکائیو علی شاہ اچھا دریائے ٹیمز کے اندر اس جہاز پہ جس جہاز پہ سیکنڈ ورڈ ورڈ لڈڈ جس جہاز کے اوپر کولمبس نے امریک کا دریافت کیا چودہ سو پر میں کی بات ہے اچھا دادا جی وہاں جو میٹنگ ہو رہی تھے نا اس میٹنگ میں یہ پوچھا گیا سائنکائیو علی شاہ سے کہ آپ تو یورپ میں بیٹھے ہیں یوکی کا مطلب یورپی ہے نا کہ کبھی ایشیا میں بھی حکملان نہیں کرے گا انہوں نے کہا ایک بندہ آئے گا جو لائن میں لکے انڈا لے گا جس دن وہ لائن میں لکے انڈا لے گا اس دن اس خطے کی اقوامِ عالم میں بالا دستی اور حکملان نہیں کا آغاز ہو جائے گا آغاز ہو جائے کیا ہوا تھا جی یار بھول اسی آسان ہی جاتا لور بیلی پہ زور پڑتا ہے لیکن بہرحال اچھا اچھا پوائنٹ اچھا پوائنٹ لیکن پوزٹیف خبر یہ ہے کہ پاکستان کو جو دو کمپنیاں جو تھیں جنہوں نے ڈیفولٹ کیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنے کی ایلنجی دیں گے اسی کیا لیاؤ ہم نہیں رہے سکتا جناب ریٹ بدل گیا ہے وہ کمپنیاں تھی انکو اور سوکار ان کے ڈیفولٹ کرنے کے بعد پاکستان کو بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا جب ہم نے دوبارہ ٹینڈر فلوٹ کیے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر فروری سولہ اور اٹھارہ کی ڈیلیوری کے لیے نہیں دوبارہ فروری اکیس اور بائیس کی ڈیلیوری کے لیے ہمیں ریٹ آیا ہے انیس اشاریہ پانچ پرسنٹ آف برینٹ جی یا نو اشاریہ پانچ ڈالر پر ایم ایم بی ٹی یو تو وہ جو کرپٹ ہے جو ساڑھے گیرہ پرسنٹ پر کر کے کیا تھا اور ساڑھے پانچ ڈالر پر جس نے کیا ہوا جی جی راس نہیں رہتی تو یہ وہ اٹھارہ پرسنٹ تک سولہ سے اٹھارہ پرسنٹ کم ریٹ میں لے کے تو وہ ساڑھے نو ڈالر پر آئے ہیں جی بی ٹی اپنا کی تھرمل برٹش یونٹ ٹھیک ہے اوکے نہیں نائنٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ آف برینٹ اور دوسرا جو کہ ہم نے ڈیلیوری مانگی ہے پچیس سے چھبیس فروری کی وہ آیا ہے سولہ اشاریہ تین پرسنٹ آف برینٹ یعنی کہ سوالہ پرسنٹ آف برینٹ پر یا آٹھ ڈالر کہہ لے ہیں اس کو آٹھ ڈالر کہہ لیں اگر ڈالر ترم میں ہم بات کریں گے یعنی کہ جو آرڈر ہم سے کامپنیاں ڈیفالٹ کر گئی تھیں سپلائی آرڈر کا وہ بہتر ہو گیا ہے کہ ریٹ کم آ گیا ہے اٹھائی سے انی پر آ گیا ہے اٹھائی پرسنٹ سے ساڑھے انیس پرسنٹ پر آ رہے نا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے لیکن سوال وہیں پر کھڑا ہوا ہے ہاں انہوں را میں نہیں میرا مطلب ہے لیکن یہ تمام تر اس کے باوجود بھی آپ بیٹ نہیں کر سکے شاہد خاکان عباسی کو ٹھیک ہو گیا اصل میں جو ہے وہ کی نا پٹواری جو ہیں اس کے اوپر چھترال فرما سکتے ٹھیک ہو گیا حکومت نے جو کیپٹیو پاور پروجیکٹس ہیں یعنی کہ وہ انڈسٹریز جنہوں نے گیس کے اوپر بجلی بنانے کے اپنے مقامی انتظام کر رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے بجلی بند کر کے پولیٹیکل مائلج گین کرنے کے لیے سینجی کے لیے بجلی کھول دی سینجی کے لیے سینجی کے لیے گیس کھول دی اچھا ان کے لیے گیس بند کر دی سینجی کے لیے کھول دی ان کے لیے کھول دی لوگ کہہ رہا دکھے جی آپ تو کہتے تھے گیس کی بڑی شارٹج ہے تو وہ تو سینجی کے لیے کھول رہے ہیں انہوں نے باندھ کس کے لیے کی ہے پھلا کیوں باندھ کی ہے کیوں ظہر ہے جب آپ کا جنریٹر جو ہے وہ گیس سے نہیں چل رہا اور بجلی نہیں بن رہی تو آپ کیا کریں گے آلٹرنیٹ فیول پہ جائیں گے آلٹرنیٹ فیول پہ نہیں جائیں گے آپ امیجیئٹلی واپڈا پہ جائیں گے تو بجلی بھی گئے گی تو واپڈا کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو واپڈا کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو خسرو بختیار کا چلے گا نا رضاق کے لونڈے کا چلے گا پاور پلانٹ فرنس وائل والا اللہ بھلا کرے تمہارا کم ایفیشنسی والا ٹھیک ہے یہ آپ جو واردات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ این حلال بھی ہے ٹھیک ہے آگے چلیں کپاس کی خبر پڑھتوں آپ پڑھیں اس کی خبر پڑھیں آئی پی پیس کی خبر ہے پہلے وہ پڑھ دی جائے گورنمنٹ اور آئی پی پیس کے درمیان ایگریمنٹ جو ہے وہ انیشل ایگریمنٹ وہ سائن ہو گیا اور اس میں حکومت نے یہ کہا ہے اپنا کنسنٹ یہ نہیں رضا مندی ظاہر کی ہے کہ ہم چالیس پرسنٹ آف فور فیفٹی بلین روپیز ساڑھے چار سو ارب روپے کا چالیس فیصد ہم پے کرنے کے لیے تیار ہے چار چوکے سولہ دو اٹھارہ یعنی کہ اٹھارہ ایک سو اسی ایک سو اسی ارب روپے حکومت دینے کو تیار ہے جی ٹھیک ہے یہ آئی پی پیس کا حکومت کی طرف پینڈنگ ہے یار پچیس سو ارب روپے ٹاپ گیا ہے نا سرکولر ڈیٹ یس بالکل ٹاپ گیا گردشی کرزہ پاور سیکٹر کا سبحان اللہ سبحان اللہ ایکانومی ایکانومی کھیلنا خبردار انڈے کا پیسے انڈے کے ریٹ کا ذکر ہو سکتا ہون پتا لگیا انڈے کے ریٹ اوپر کیوں گئے انڈے کا مقام ہی پتل گیا وہ ایلیٹ میں اب شمار ہوتے ہیں نا انڈا اب انڈا ایلیٹ کی ڈائٹ میں شامل ہو گیا ہے لائن میں لے کے ایلیٹ لائن میں لگ کے ایلیٹ انڈا لیتی ہیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ وہ جی اگلی خبردادہ جی ہے کہ سال دوہزار بیس کپاس کی فصل کی پیداوار کے لحاظ سے ملکی تاریخ کا بدترین سال رہا ملکی تاریخ کا ہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گندم فصل جو ہے اس کی بدترین رہی ہے اور اس پہ اہم بات یہ ہے کہ کپاس کی فی اکڑ پیداوار کا حدف تئیس من مقرر تھا سترہ من فی اکڑ بھی با مشکل تمام حاصل ہو پائی اور اس سے پہلے بارشوں کا اور موسم کا کریڈٹ دیا تھا نہیں خاتم میں وہ نظر نہیں آئی پڑے دینا دیا آریکل کتے ہوں دی کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں لائن میں لگی ہو ہاں انڈے والی لائن میں لگی ہو ہماری خوات ان کی خبر رکھنے والا سمجھتے ہیں قطعن نہیں قطعن نہیں پرائم نیسٹر نے یہ وعدہ کیا ہے آ وعدہ ہے کہ کسانوں کے لیے جلد ہی ایک سپیشل پہکی جائے گا اچھا لوگ کسانوں اور اگڑا نکل گیا اپنا آپ دیکھیں نا پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں پاکستان نے ایگری کلچر پروڈیوس جتنی اس سال درامد کی ہیں اتنی آج تک نہیں ہوں گی جن کے اندر شگر شامل ہے گندم شامل ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گنتے جائیں بیسک سٹیپل فوڈ جو ہے وہ ہم کپاس شامل ہے ایگری پروڈیوس جتنی ہم نے اس سال تیہتر سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جتنی کی ہیں وہ کبھی بھی نہیں کی میں نے کہا یہ خبر آپ کے گوش گزار کر دی جائے دادہ جی یہی تو تبدیلی ہے ہاں اچھا جب آئے گا کپتان دادہ جی نہیں سنیے اس کی پانچویں شادی نکل آئی چار کی تو اجازت ہے پانچویں کہاں سے نکل آئی پانچویں خاتون آگئی یہ رو دی پیٹ دھی وہ حاضر سرویس نہیں ہوگی کہ میں جانا ہے میاں والی نہیں دادہ جی وہ حاضر سرویس نہیں ہوگی نہیں نہیں وہ پارٹ ٹائم سرویس کے لیے رکھی رہی اوہ تو بیوی تو نانا ہوئی پھر نہیں نہیں ایگریمنٹ فول ٹائم کا تھا سیلری ہاف ٹائم کی تھی سیلری ہاف ٹائم کی تھی لالے نے کہا کہ کرونا ہو گیا تو سیلری ہاف ہو گئی انہیں کہاں نہیں پائیان فول سیلری دیو پانچویں ہاف سیلری دیو سٹیٹس فول چاہید ہے آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ جو اتنا رو کہ گانا گایا ہے پوری قوم کے رونا پڑے گا اتنی منوس آواز میں وہ گاتا ہے بھئی بات سنیں مجھے ٹھیک ہے وہ بندہ کبھی بھی گلوکار نہیں لگا اس کی کوئی چیز نے کبھی بھی ہوتا ہے نا مجھے آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں یار کہتے ہیں ویسے میں اس کو گلوکار نہیں مانتا لیکن یہ چیز ہی رضا آ گیا ٹھیک ہے جیسے فدا حسین صاحب ہے ٹھیک ہے میں نے پلکوں سے درے یار پر دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں وہ ساغر کی ساغر صدیقی صاحب کی وہ ایک غزل کہا کہ فدا حسین صاحب وہ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ نہیں گایا اسے غزل کی گائی کی نے انہیں عمر کر دیا اور فدا کے بعد حسین بخش گلو صاحب نے بھی ہی گایا اور اسی طرز میں گایا ہوتا ہے نا بعض کار غلام علی صاحب کسی کی گائی ہوئی چیز دوبارہ گاتے ہیں تو اس کی طرز بدل دیتے ہیں نہیں گلو نے نہیں بدلی طرز لیکن جو فدا حسین صاحب نے گا دیا ہے اور آپ میں سے بیچتر ان کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے ریڈیو پاکستان کے گلوکار تھے اب آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنو گا ٹھیک ہے لیکن غزل ایک دو ایسی غزلیں انہوں نے گئی ہیں کہ کمال کر دی جیسے بانو وہ کیا نام تھا ان کا پورا یار روحیب بانو نہیں نہیں یار اقبال بانو صاحب آجو داغ دل ہم کو یاد آنے لگے وہ ان کی وہ غزل شہکار ہے ٹھیک ہو گیا ہم دیکھیں گے تو خیر پولیٹیکل نیڈ کے لیے ذرا ہٹ ہو گئی نا ٹھیک ہے نا اسی طرح کہ گلگی تو شروع ہوئی اس کو سنگر کبھی بھی نہیں مانتے کوئی ایک آدھے چیز لوگا اس کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ یار باقی چلیں چھوڑیں یہ اس کی کوئی ایک ماسٹر پیس ہے اس کو مان لے گلوکار شروع میں میرا خیال تھا یہ مردوں کی نصیبوں لال ہے لیکن ہم میں اس سے بھی ریویو کر رہا ہوں کیونکہ نصیبوں کے کریڈٹ پر جو ہیں وہ کچھ اچھے گانے بھی ہیں وہ ایک آدھ گانا ہے اس کے کریڈٹ کے اوپر بھی نا گجرشنڈوں کے گانے چھوڑ کے نا کوئی ایک آدھ اچھا پیس بھی اس نے گایا ہے کیا ہوا مردوں کی نصیبوں نہیں یہ صحیح کامل ہے اچھا خبر پڑھو سی سی آئی کاؤنسل آف کومن انٹرس ستائیس طریق کو دو ہزار سترہ میں جو مردم شماری ہوئی تھی فائنلی اس کی اپروول دینے جا رہی ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دو ہزار سترہ کی جو مردم شماری فائنل ہوئی تھی اس کے اندر سندھ گورنمنٹ نے ایک ہینڈ کیا تھا کراچی کے لوگوں کے ساتھ یعنی کراچی کے پانچ زلے تھے انہوں نے اس میں سے دو زلے نکال کے اسے سندھ دہی میں شمار کرا لیا تھا یہ سندھ کا ایشو ہے ٹھیک ہے اور ایمکی ایم جو کہ ہم نے اس وقت ریز کیا تھا اس کو میاں نواز شریف صاحب نے اس ایشو کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے اس ایشو کو نہیں چھیڑا کہ بھائی جو آپ دن دہاڑے ڈکیٹی کیوں فرما رہے ہیں اچھا سندھ گورنمنٹ نے اس سے زیادہ چلا کی یہ فرمائی کہ ایک اور ظلہ وہاں سے برامت گار کے نا تو کراچی کو کہا جی تمہارے چار سلے ہوتے پھر کہ چلا پانچ ماں بھی تمہیں اسی میں سے بتا لیں اور بھائی جو دو سلے آپ نے سندھ میں شمار کر دی ہیں اس کی ویسے ان کی عبادی ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم شمار ہو رہی ہے آپ وہ ظلے ڈالیں تو کراچی کی عبادی ڈھائی کروڑ سے زیادہ بنتی ہے خدا لگتی بات کہنی چاہیے یہ پیوز پارٹی کی زد ہے ان کی ڈگیتی ہے ان کی چوری ہے جس کے خلاف اہل کراچی کا ساتھ دیا جانا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم نے اللہ کو جان دینی ہے حاصل سرزاری کچھ دین جی اب دیکھیں دادا جی نہیں جب تک وہ رہے ہیں ہمارے اوپر کو مشکل نہیں آئیے ہاں ترقیت کو بڑی خندہ پیشانی سے وہ بندہ سنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لیکن جو بھائی ہمارے سامنے جو زیادتی ہو رہی ہے اہل کراچی کے ساتھ ہم اس کے اوپر اپنا عصاں ڈالیں گے اگرہ کے کام چیک کریں کیوں ہے سی این جی دادا جی اس صدی کی جو پہلی دہائی تھی دوزار ایک سے دس تک اس کا فیرومنہ تھا باتیں ختم ہو گئی اگرہ نے نئے سی این جی لائسنس دینے کا اعلان کر دیا آہو پیس دیاری نہیں لگانی دادا رہے دیاری لگانی تباہ کرنی یہ بلکے دیاں ہم انڈہ لینے والے نہیں یہ وہی والے ہیں جو جاتے جاتے پیوز پارٹی کے لوگوں نے دیئے تھے اور آگے پی ایم ایلین نے ریورس نہیں کیے تھے یاد ہے لیکن ابھی تو ان کا دو نام اور یہ اس کے اوپر پڑا تھا یہ جو بعد میں پرائیم میسٹر بن گیا تھا رینٹل راجہ صاحب کے اوپر پڑا گیا تھا راجہ پرویز و شرف راجہ صاحب کے اوپر یہ مدہ پڑا تھا لیکن چونکہ ریورس ہو گیا تھا کام تو اس لیے کوئی وہ لاجنا پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وزرائی ترقیاتی بینک اور یوٹیلٹی سٹور کارپریشن سمیت دس مزید سرکاری اداروں کی نجکاری کا نہ صرف کہ ارادہ رکھتی ہے بلکہ اس نے اعلان کر دیا ہے ہو پائے گا سن لیں نا سن لیں ٹھیک ہے پاکستان ٹیلی وین کا نام بھی اس میں شامل تھا وہ نام دیا گیا ہے نکال تو اب جو ادارے بچے ہیں ان کے اندر کیا ہے زرائی ترقیاتی بینک لیمیٹڈ اور سمیڈا سوری ایس ایمی بینک ٹھیک ہے فرسٹ ویمن بینک ٹھیک ہے پرائم میریسٹر صاحب بہت اگریسیم ہیں اس معاملے کو آگے لے کے چلنے میں ٹھیک ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے علی بخاری صاحب کون صاحب ہیں یہ کوئی چوتھے ایک میرا خل چیئرمن لگایا ہے لیسٹ کتے گئی جی لیں جناب یہ لیسٹ ہو گئی جی یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن سوئی سدھرن گیس کمپنی لیمیٹڈ سوئی ناردن گیس کمپنی لیمیٹڈ پی ٹی ڈی سی پاکستان ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن پاکستان ایکسپو سینٹر پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان انوائرمنٹ پلاننگ ان آرکیٹیکٹر کنسلٹن پرائیویٹ لیمیٹڈ ایک آن پاکستان بیچ دے گی پالیسی پر چلنا اوبرسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن پرائیویٹ لیمیٹڈ این آئی ٹی اینڈ نیشنل انجنیرنگ سرویسز لیمیٹڈ نیس پاک بی بی کے گا نیس پاک تو پاکستان گورنمنٹ کا انٹرسٹ ووچ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے ایک نیم قومی ادارہ جو کہ ہر پروجیکٹ میں پاکستان گورنمنٹ کا انٹرسٹ ووچ کرتا ہے نیس پاکی سربراہ کس کے پاس ہوتی ہے کس کے پاس ہوتی ہے اس سارے اداروں کی خریداری میں دیکھنا بیشتر محبی ودہ نکلیں گے کیا خیال ہے یہ جو ہم چار لفظ بول لیتے ہیں تو ان کا بھی بیڑا کرنے کے لیے پر طلاع ہوا میں دادا جی کیا پاکستان نہیں خرید دیں گے ان کو میں تو یہ سادہ بات گیا رہا ہوں کیوں رساہ کر رہے ہیں چلیں ایسے پاکستانی جن کی اولادیں باہر سیٹل ہو چکی ہوں گی وہ خرید جی بلکل ہوگی خبر ہوگا کمل اگلی خبر پڑھو خبر ہوگا کمل ہوگی بر سبیل تذکرہ سٹیٹ بینک نے جو پالیسی ریٹ ہے وہ منٹین رکھ ہے سیون پرسنٹ کی سطح پر سات پرسنٹ رہی گورنر سٹیٹ بینک نے نا آ کے انٹرویو دیا شہزیب خانزادے کو اور نظر آ رہا تھا کہ بہت ساری کنڈیشنیلٹیز کے ساتھ وہ انٹرویو دینے آیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا یہ سوال پوچھا جائے گا یہ سوال پوچھا جائے گا ظاہرے جنرلسٹ جو ہوتا ہے شہزیب خانزادے کی جو ٹیم ہے وہ بھی بڑی کھچری ٹیم ہے جو اس کو نہیں نہیں جو اس کو اسے گرام سٹوڈیو نہیں آیا آپ نے دفتر میں بیا گیا اس نے انٹرویو دیا جو انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ دیکھئے یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں انویسٹرز آ رہے ہیں جو سرمایہ پاکستان میں ڈال رہے ہیں کیا آپ ان کا نام پبلک کرنا چاہیں گے اس نے کہا کہ نہیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا مارکیٹ میں سے اس سوال کا پس منظر کیا تھا 99.9% لوگ سمجھ نہیں سکے کیسی کیا تھا بھل سوڑ دادرو ٹوئیٹ کرنی پہ آگئی کہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ کس کو پیسے دی گئے ہیں کہ یہ جب آپ نے یہ بات کہی کہ آپ پیسے لے رہے ہیں مارکیٹ سے اور اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں یہ اس نے کہا نہیں ویسے لیکن میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں تو ان کے نام آپ کیوں نہیں ظاہر کرتے ہیں جو ہوت منی لی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو ہوت منی لے رہے ہیں ماما 14% پہ تم نے لی ہے اب بھی لے رہے ہو اب بھی اگر آپ ہوت منی اٹھا رہے ہیں مجھے ایک پارٹی نے بتایا ہے کہ وہ ابھی بھی اٹھا رہے ہیں لیکن آپ تو 7% پہ نہیں آگئی چیز ہے چلیں 7% پہ آپ نے جو ریٹ رکھا ہوا ہے وہ تو 8.30 رکھا ہوا ہے نا اور دنیا بھر میں وہ کہیں نہیں ملتا اب مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے امریکہ جیسے ملک میں ریٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 1.2% سے بھی نیچے آگئے ٹھیک ہے تو وہاں سے پندہ پیسہ اٹھائے ڈیٹھ 2% کے اوپر یہاں 8% پہ ڈالیں 8% پہ ڈالیں نہ کو خطرہ نہ کوش چل کرے تین گناہ پروفٹ لے کے باہر نکل لیں بھر 14% پہ تو انہی مچی ہوئی تھی نا انہی نہیں ہے لیکن پھر بھی یار اس میں سے اس میں سے 2% 8% کمائے 2% وہاں پہ دے 6% جیب میں ڈالیں کوئی ہر جائے نام میں نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے تُو نہیں بتائے گا تیرے بعد آنے والا بتائے گا ٹھیک ہے نا جی پہلا بندہ ہوں جس نے اس کو چیلنج کیا ہے یہ بات نوٹ رکھی جائے پہلا بندہ ہوں جب سارے آ جائیں گے میں چھوپ گار جاؤں گے جب سارے اس موضوع پہ آ جائیں گے نا تو میں چھوپ گار جاؤں ٹھیک ہے لیکن پہلا بندہ ہوں بڑی تکلیف ہے اس کو ایک پوسٹ میری نہیں گزارا ہوتی اس کے بعد چار چار انٹرویو دیتا ہے آگے جی ہو جیسے ٹی وی کو انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مزید ام آگتیں مار جاتا ہے ہم دو ٹویٹ اور فرما دیتے ہیں تادری آجے ساڑے پیٹ چٹانکے لگی تادری پیسہ ہونی کا تو نہیں ہو سکتا جن کے بچے باہر سیٹرڈ ہیں پڑھنے کے اخراجات رہی ہیں کیا بتا ہم کیوں الزام لگا ہے الزام نہیں لگا ہے ممکنہ اور مبینہ طور پر بات کر رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ہو لیکن پتا چلنا چاہیے نا کن کا کون کا ہے بیلسنگ ایکٹ چک کریں قومی بجت کی سکیموں کی شرعہ منافع میں اضافہ کر دیا گیا ہے جی کتنا جو ہے اس پہ ساڑھے آٹھ فیصد سے بڑھا کر نو آشاریہ چار دو فیصد کر دیا گیا ہے کونہ فیصد اضافہ جی اس کے بعد جو سپیشل سے تقریباً ایک فیصد ہی سمجھ لیں ایک فیصد یہ تمام جو سکیمیں ہیں اس پہ مورو لیس ایک فیصد کا اضافہ ہوا ہے ٹائم لے بھی خبر میں لاب رہا تھا لیکن آگئی ہے اس خبر کو ہم کل پڑھیں گے ٹھیک ہے ابھی اجازت لیں ابھی اجازت دیں سامین اکرام بس کوشش ہوتی ہے کہ ایکانومی ایکانومی پہ رہا جائے اور اسی کی ایکانومی کی بات کی جائے اور ٹی وی پہ ایک ہی پروگرام رہا گیا اشباز رانے کا جو ایکانومی کی بات کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہمارا فیس بک پیج جو ہے وہ ضرور لائک کیجئے گا اللہ آپ کو آسانیہ تاک کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تحقیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتو شو آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ لزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ